اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسا اسلامیک ایڈوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ رب العزت کے بہت سے نام ہیں لیکن اللہ رب العزت کا ذاتی نام ایک ہی ہے وہ نام ہے اللہ اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو آج میں اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ کے چند وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چند فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکیں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا بھی ویزٹ کریں چینلز کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے تمام چینلز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں شکریہ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں مزید وقت ضائع کیے بھی نہ ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور اللہ رب العزت کے از ذاتی نام کے چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو اگر آپ میں یقین کی کمی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو باکمال یقین اتا کرے تو آپ نے رزانہ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک ہزار مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس نام کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ ایسا کامل یقین پیدا ہوگا کہ دیکھ کر آپ خود خیران رہ جائیں گے دوستو اگر آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی خاجت ہے تو جمعت المبارک کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس نام کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی دوستو اس کا تیسرا فائدہ اگر گر میں کوئی مریض ہے کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو روزانہ پانی کا ایک گلاس لیں مریض کے پاس بیٹھ جائیں اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دیں اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دیں پھر وہ پانی آپ مریض کو پیلا دیں یہ مریض وظیفہ اس وقت تک جاری رکھے جب تک بیماری جڑ سے ختم نہیں ہو جاتی اور مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے جب مریض صحت یاب ہو جائے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں دوستو اس عمل کا چوتھا فائدہ اگر کوئی کسی جادو میں گرفتار ہو چکا ہے اسیب میں گرفتار ہو چکا ہے یا کسی کو سایا ہو گیا ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی سفید کاغذ پر اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس نام کو چھاسٹھ مرتبہ لکھنا ہے لیکن لکھنا آپ نے کسی کچھی سیاہی سے ہے تاکہ وہ سیاہی پانی میں حل ہو سکے جب آپ چھاسٹھ مرتبہ کسی سفید کاغذ پر اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام لکھ لیں تو پانی میں حل کر کے وہ پانی اس مریض کو پلا دے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی وقت جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے دوستو اللہ رب العزت کے اس نام کا پانچوں فائدہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شیطانی شر سے محفوظ رکھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو تو پھر آپ نے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا ہوا یا اللہ یا ہوا یا اللہ یا ہوا ان کلمات کو صرف سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے شیطانی شر سے اپنی حفاظت میں رکھے گا اور موت بھی ایمان کی موت آئے گی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا دوستو اللہ رب العزت کے اس ذاتی نام کا چھتا فائدہ دوستو اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں بچے یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ نے جمعت المبارک کے دن نمازِ اسر کے بعد قبلہ کی طرف روح کر کے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام پڑھنے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے وہ نام ہیں دوستو بائیو اور بہنو ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اس طریقہ کار سے آپ نے کم مز کم تین سو تیرہ مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا تو میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو یہ تھے اللہ رب العزت کے ذاتی نام کے چھے فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیے دوستو ان میں سے آپ جو بھی عمل کریں جو بھی وظیفہ پڑھیں اس کے اول اور آخر کم مز کم ایک ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیں کیونکہ جس دعا جس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا اور جس وظیفے کے اول آخر پڑھا جائے اس کی طاقت تئی ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہو جس چیز کی بھی طلب کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے بار بار پکاریں گے اور پھر اس کے سامنے فریاد کریں گے تو یقین جانے کہ وہ آپ کے اٹھے ہوئے خاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے تو دوستو بائیو اور بہنو یہ چھ چھوٹے چھوٹے سے عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان چھ عمال میں سے آپ کو جس بھی عمل کی ضرورت ہو آپ وہ عمل ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بائیوں کو ان بہنوں کو یہ عمال پڑھنے کی توفی قطع فرمائے جنہیں ان کی ضرورت ہے اور صدق جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ